سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائیں سب سے پہلے میری دعائیں کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھیں ویسٹنڈیز ویمن کرکٹ ٹیم پندرہ سال بعد روہ ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرے گی تفصیلات کے مطابق ویسٹنڈیز اور پاکستان میمز ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل سیریس کا انکات 31 جنوری سے ہونے جا رہا ہے جس کے لیے پاکستان ویسٹنڈیز کی بزوانی کے لیے تیار ہے پاکستان کرکٹ بور پی سی بی کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق مہمان ویسٹنڈیز ویمن ٹیم ٹی ٹوینٹی سیریس کیلنے کے لیے پندرہ سال بعد پاکستان آ رہی ہے دونوں ٹیموں کے درمیان 31 جنوری یکم فروری اور تین فروری کو میچز کراجی کے ساوت اینڈ کلپ میں کیلے جائیں گے آخری مرتبہ ویسٹنڈیز ویمن ٹیم مارچ 2004 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا جس کے دوران ٹیس سیریس کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئی جبکہ سات میچز پر مشتمل ونڈے سیریس ویسٹنڈیز نے پانچ دو سے اپنے نام کی تھی پاکستان میں ٹی ٹوینٹی سیریس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان آئی سی سی ویمن چیمپینشپ کے تین ایک روزہ میچز متحدہ عرب مارات میں کیلے جائیں گے اور تینوں میچز سات نو اور گیارہ فروری کو دبائی میں ہوں گے ویسٹنڈیز ویمن ٹیم کا دورہ پاکستان پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی جانب مزید ایک اور قدم ہے اور اس سے قبل زمباوے نے دوزہر پندرہ میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل سیریس پاکستان میں کیلی فاف ڈوپلیسی کی قیادت میں ورلڈ الیونڈ کی ٹیم نے دوزہر سترہ میں پاکستان کا دورہ کیا اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کیلے جبکہ سریلنکا بھی اسی سال پاکستان میں ایک ٹی ٹوینٹی میچ کیلے وستنڈیز نے دوزار اٹارہ میں پاکستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی میچز پر مشتمل سیریز کراچی میں کیلئے اور اب پاکستان پی ایس ایل کے آٹھ میچز کی مذبانی اپنی سرزمین پر کرنے جا رہا ہے تو دوستو یہ تھی گوڈ نیوز پاکستان کرکٹ فینڈ کے لئے امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے متعلق اپنی ارائی کا اظہار کمیٹس بوکس میں ضرور دیں دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے دلیلہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پھوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نگ اہبان ہو اس آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ